سٹاک جنیم آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں سی ڈی ایس ایل سٹاک کے پارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹن سپورٹ کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں پچیس اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں اگر بات کرتے ہیں ہم پریویس ٹریڈڈے کے ففٹین منٹ چارٹ کی تو دیکھیں سٹاک ج جیسے ہی اوپن ہوتا ہے کیپ ڈاؤن اوپننگ سٹاک نے دکھائی تھی اور یہاں پر گرابٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا قریبا 1431 روپے پر کلوزنگ سٹاک نے بنا کر دکھائی تھی دیلی چارٹ بیسز پر بھی لگاتار گرابٹ کا سلسلہ سٹاک میں جاری ہے بات کرتے ہیں ریسینڈ سپورٹ کی تو دیکھیں نیچے کی طرف 1396 روپے کا سٹاک نے سپورٹ بنایا تھا اور یہاں سے دھیرے دھیرے ایک اپ موو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں آپ چاہیں تو ایک اور سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں 1415 روپے کا اگر اس کو سٹاک بریک کرتا ہے تو دیکھیں پھر سے 1400 روپے کی طرف گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بات کریں ٹارگیٹ کی سب سے پہلے اگر تیزی آتی ہے تو ٹارگیٹ اچھی ہوگا 1475 روپے کا تو 1475 کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف لے کر چل سکتے ہیں سی ڈی ایس ال کے اندر تو یہ ہونے والے ہیں سپورٹس اینڈ ٹارگیٹ بات کریں یہاں پر پائنگ کریں یا نہیں تو دیکھیں ابھی بھی آپ کو ویٹ اینڈ ووچ کی ہی سٹریٹیجی یہاں پر اپنا کر چلنی پڑے گی جی ہاں دوستو جب تک سٹاک اچھی خاصی تیزی اوپر کی طرف نہیں دکھائے گا دوستو ہم کوئی بھی پائنگ یہاں پر نہیں کرنے والے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں 1475 یعنی کی 1475 کے اوپر اوپر جب تک سٹاک نہیں آئے گا کوئی بھی پائنگ یہاں پر نہیں کرنی ہے اس سے نچلی لیول میں فریش پائنگ بلکل نہ کریں دوستو ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے جیسے ہی پائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جیدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد